اسلام علیکم جی ویلکم ٹو شیک سوائم ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ تو آج کے ویلوگ کا سینج ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں ملتان کا سارا اندرون کور کرنے سارے درباروں پہ بھی جائیں گے ملتان کو سرزمین اولیا بھی کہا جاتا ہے اولیا کی سرزمین کافی اولیاز کے یہاں پہ دربار ہیں تو وہاں پہ بھی جائیں گے اور بڑی مزے کی ویڈیو ہوگی شروع سے لے کر رہے ہیں تک ضرور دیکھئے گا امید آپ کو مزائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا لیٹس کو چلتے ہیں یار ابھی ہم ہیں قلعہ کونہ قاسم باگ کے ایریا میں اور پیچھے آپ شاروک نے علم کا دربار بھی دیکھ سکتے ہیں ملتان کی بہت بڑی ہستی ہے کافی لوگ آتے ہیں دور دور سے بڑے بڑے شہروں سے اکمت بڑی ہستی ہے ملتان کی رائٹ سائیڈ پر میرے دمدما بھی ہے وہ بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں اور پیچھے میرے چینٹا گھر کی بیلڈنگ ہے ملتان کی بہت سیمیس اور قدیمی بیلڈنگ ہے کافی لوگ آتے ہیں یہاں پہ آپ نے گوگل پہ بھی دیکھا ہو گیا ملتان کے گھنٹا درد بھی دکھتی رہے ہیں اور یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ بھی باندھ رہا ہے پیچھے اس کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ پڑی ٹائن تک یہ بھی تھیار ہو جائے گا جو لوگ آتے ہیں باہر کے شہروں سے ان کے لیے ایک فسیلیٹی ہے یہاں پہ ریسٹورنٹ بنایا ہے انہوں نے چلتے ہیں آپ دمدمے کی طرف اور پھر آپ کو دکھا یہ ہے وہ ریسٹورنٹ جس کی میں بات کر رہا تھا یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے یہ ٹرین کی بوگی میں ریسٹورنٹ بنا رہے ہیں بڑی ایک یونیک چیز ہے اور پاکستانیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس طرح کی آئیڈی آز کے لیے چلتے ہیں آپ آگے دمدمے کی طرف یہ سامنے دمدما اور اس سے اوپر سے بڑا اچھا ویو آتا ہے لیکن ابھی ہم اوپر نہیں جا رہے کیونکہ بارش کا موسم ہو گیا ہے اور ہم نے ابھی آگے بھی جانا ہے آگے سارا شوٹ کرنا ہے اگر ہم اوپر گئے تو پاکی چیزیں رہ جائیں گی تو ابھی ہم اوپر نہیں جا رہے ایکسٹ ٹائم دیکھیں گے ابھی چلتے ہیں آگے اور پھر آگے آپ کو دکھاتا یہ ہے گھنٹاگر چوک اور یہاں پہ یہ گھنٹاگر کی قدیمی بیلڈنگ ہے جس کی وجہ سے چوک کو گھنٹاگر چوک کہتے ہیں یہ سارے گھنٹاگر چوک کی عمارت ہے اب ہم آیاں ہم حسینہ گئی کی طرف سارا حسینہ گئی کا سٹارٹ ہے یہاں سے اور یہ سارا حسینہ گئی کا آگے بزار شروع ہو گیا ہے یہ سارا حسینہ گئی کا بزار ہے سارا حسینہ گئی بزار میں سے ساری الیکٹرونکس کی دکانیں گروز کر گیا اب ہم جا رہے ہیں حسینہ گئی کے کپڑے بزار کی طرف سارا حسینہ گئی کا کپڑے کا بزار ہے جس رہا لاہور میں کشمیری بزار ہے اس رہا یہاں پہ حسینہ گئی کا سارا بزار ہے حسینہ گئی کے بزار کے پاس کالے منڈی کا بزار شروع ہو گیا یہاں پہ سارے مسالہ جاد کی دکانیں ہیں جس طرح لہور میں لہور کی میں زیادہ ایکزمپلز دے رہا ہوں کیونکہ لہور کے والد سٹی کو میں نے سارا کور کیا ہوا ہے لہور کی اکبری منڈی جس طرح ہوتی ہے اس طرح یہاں پہ کالا منڈی ہے یہاں پہ سارے مسالہ جاتولے بیٹھے ہوئے یارب ہم آگئے ہیں حرم گیٹ اور حرم گیٹ کے باہر یہ سارا یہاں پہ دریان ملتان مغیرہ یہاں پہ رہتے تھے دونوں نے اپنے راستے کے لیے محلات کے راستے کے لیے گیٹ بنائے تھے ش notificationworkers کے قرارے ہیں ہمیں ب hizo پہ راستے کے لیے گایڏ ہی ختم ہوگیا ہے پاک گیٹ Expedition 9001' جلی گیٹ ہے ڈیلی گیٹ ہے جس چار گیٹingen ہے ہم رہ گئے ہیں لہوری گیٹ اب ختم ہوگیا ہے اب یہ ہم ہرم گیٹ آئے ہیں اور ہرم گیٹ یہ سارا راستے ہیں ہے ہرم گیٹ بھی بنائی بھی ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے دریا جاتا تھا اور پاڑشاہ وغیرہ کوئی نہاً دریا کیا فرÃ راستے نہیں ہیں دونوں نے سرنگیں الانگ خودارا بھی بنائی تھی سرنگیں تو آپ بند کر دی ہیں الانگ تھوڑی بہت وہاں پہ ہے راستہ وہ آپ کو دکھاتا ہوں آگے اور حرم گیٹ اندر بزار حسینہ کے بزار سے لنک کرتا ہے حسینہ کے بزار میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور یہ ساتھ حسینہ کے بزار شارٹ ہو جانا ہے یہ سارا حرم گیٹ کا بزار ہے یہ دیکھیں یہ حرم گیٹ بزار میں پرانے ہار لگے ہیں پرانی شادیوں پر یہ بنتے تھے اور اس کے اوپر نوٹ لگتے ہیں ابھی بھی یہ لوگ بناتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے بنوانا ہو سو نوٹ اس ہار میں لگتے ہیں پانچ ہزار والے بھی لگتے ہیں ہزار والے جتنے کا آپ کو چاہیے ہار وہ بنتے ہیں اور پرانے زمانے کی چیز ابھی بھی یہاں پرانا کلچر زندہ ہے اور ابھی بھی کافی لوگ یہ چیزیں اس طرح کی بنواتے ہیں یار ابھی ہم آگئے ہیں ہرم گیٹ کے پاس بہر گیٹ پیچھے بہر گیٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے لڑائی کے بعد اس کی حالات اس طرح کے ہو گئے تھے خراب لڑائی ہونے کے بعد اس کو کسی نے مینٹین نہیں کیا اس کی مینٹینس نہیں کی گئی جس کی ویسے اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں کافی خستہ حال ہو گیا ہے اندر چلتے ہیں اس کا بزار دکھاتے ہیں بہر گیٹ کا اور پھر اس سے آگے چلتے ہیں یہ سارا بہر گیٹ کا بزار بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں جس طرح حرم گیٹ کا بزار تھا اسی طرح کا بہر گیٹ کا بزار ہے اور اب بس آگے چلتے ہیں یہ ساری ہم آلانگ گوزر رہے ہیں بہر گیٹ اور حرم گیٹ کو کروس کرتے ہوئے اب ہم جا رہے ہیں پاک گیٹ یہی آلانگیاں جہاں سے باشا وغیرہ اپنے محلات میں جاتے تھے یہ ہے وہ جنگہ جہاں پر کسی زمانے میں پاک گیٹ ہوتا تھا اب پاک گیٹ ختم ہو گیا لڑائیں اور جنگوں میں اب اس کا بزار ہی باقی ہے پاک گیٹ کا پاک گیٹ بزار میں جلتے ہیں پاک گیٹ میں سارے یہ جولیری کی مارکیٹ ہے بہت بڑی سارے جولرز بیٹھے ہیں یہ ٹوٹل لینڈ تک ساری جولیری کی مارکیٹ ہے پاک گیٹ میں یا رب ہم دلی گیٹ کی طرف جا رہے ہیں یا رب ہم دلی گیٹ آگئے ہیں اور یہ سارا دلی گیٹ اس کی سیدھی ڈریکشن دلی کی طرف ہے اس کی وجہ سے یہ دلی گیٹ ہے اور بادشاہ وغیرہ یہاں سے ہی جاتے تھے ملتان سے اگر کسی بادشاہ نے جانا ہوتا تھا دلی تو وہ اسی گیٹ اور اسی طرح سیدھا پات سے جاتے تھے دلی یہ سارا دلی گیٹ کا بزار ہے اندر کافی کھانے پینے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارا اندرون کور کر لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں واپس سو یار واپس ہم گھر آگئے ہیں اور بس ویڈیو کو یہاں پر میں انڈ کرتا ہوں ویڈیو انڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اپنے فیڈبیک سے ضرور بتایا کریں مجھے کہ آپ کو کیا چیز میرے کانٹینٹ کی اچھی لگتی ہے اور کس چیز کو ہمیں مزید بہتر کرنا چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں یہ چیز اس کے علاوہ بس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں یار بہت محنت لگتی ہے ویلوگز میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا سبسکرائب کرنے میں تو جلدی سے سبسکرائب کریں ابھی اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو بس ملتے ہیں آپ سب سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے 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 مجھے